اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے ارائیتا اللذی یکذب بالدین بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو فذالک اللذی یدعو الیتیم پس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو وَلَا يَحُضُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہیں شخ دلاتا ہو خانہ کھلانے پر مسکین کو فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وہ جو کہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ اور وہ جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مضمت کرتے ہوئے جس نے اس کے اور اس کے بندوں کے حقوق کو ترک کر دیا فرماتا ہے أَرَائِتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّينَ کیا تُو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو حیات بعد الموت کو جھٹلاتا ہے اور جو کچھ انبیاء و مرسلین نے لے کر آئے ہیں ان پر ایمان نہیں لاتا فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ پس یہی وہ شخص ہے جو سخت دلی اور تند خوئی سے یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنی قصاوت قلبی کی بنا پر اس پر رحم نہیں کرتا نیز اس کا سبب یہ بھی ہے کہ وہ ثواب کی امید رکھتا ہے نہ عذاب سے درتا ہے وَلَا يَحُدُّ اور دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کے کھانے پر اور وہ خود تو بالاولا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا فَوَيْلُ لِلْمُسْلِينَ ہلاکت ہے نماز کا التزام کرنے والوں کے لئے مگر وہ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ اپنی نماز سے غافل ہیں یعنی وہ اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں اس کے وقت مسنون کو ترک کرتے ہیں اور اس کے ارکان کو برے طریقے سے ادا کرتے ہیں اس کا سبب اللہ تعالیٰ کے حکم کا عدم احتمام ہے کہ انہوں نے نماز کو ترک کر دیا جو سب سے اہم عبادت ہے نماز سے غفلت ہی ہے جو نمازی کو مضمت اور ملامت کا مستحق بناتی ہے اور اہاں نماز کے اندر سہو تو یہ ہر ایک سے واقع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو واقع ہوا ہے بنابری اللہ تعالی نے نماز سے غافل لوگوں کو ریا قصاوت اور بے رحمی جیسے اوصاف سے موصوف کیا ہے فرمایا الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ یعنی وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لئے عمل کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کسی چیز کو آریتاً یا حبا کے طور پر عطا کرنے سے جس کے عطا کرنے پر ان کا نقصان نہیں پہنستا روکتے ہیں مثلاً برطن ڈول کلہاری وغیرہ جن کو استعمال کے لئے دینے اور ان کے بارے میں فیاضی کرنے کی عام عادت جاری ہے اے لوگوں کو اپنی شدید حرص کے باعث استعمال کی معمولی اشیاء کو دینے سے منع کرتے ہیں تب ان سے زیادہ وہ بڑی اشیاء لوگوں کے استعمال کے لئے دیتے وقت ان کا کیا حال ہوگا اس سور مبارکہ میں یتیموں اور مساکین کو کھانا کھلانے نیز نماز کا خیال رکھنے اس کی حفاظت کرنے اور نماز اور دیگر تمام آمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے نیز معروف پر عمل کرنے معمولی اموال کو استعمال کے لئے عطا کرنے کی ترغیب ہے مثلا برطن ڈول اور کتاب وغیرہ کیونکہ اللہ تعالی نے اس شخص کی مضمت کی ہے جو ایسا نہیں کرتا واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالسباب والحمدللہ رب العالمین